آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ پلازو کی کٹنگ اور سلائے کرنا سکھاؤں گا تو آج کی ویڈیو آپ لوگوں نے پوری دیکھنی ہے اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا تو آپ لوگوں نے کومنٹس کرنا ہے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی پوری کوشش کرلوں گا تو چلیں جی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے چار پلے اس طریقے سے تے کر لینا ہے یہ دیکھئے کہ ایک دو یہ تین اور چار اسی طریقے سے آپ نے کپڑے کو تے کر لینا ہے اچھی طریقے سے پہلے آپ لوگوں نے اس طریقے کر لینا ہے اور اس کے بعد اس کو اس طریقے سے تے کر لینا ہوگا تے کر لینا کے بعد سب سے پہلے ہم لوگوں نے کپڑے کو صدا کر لینا ہے کپڑے کو صدا کر لینا کے بعد یہاں سے میں نے نیپے کا دباؤ چھوڑنا ہے تقریباً دو انچ تو میں دو انچ پر نشان لگا لوں گا یہاں پہ اس طریقے سے میں نے دو انچ پر نشان لگانا ہے دو انچ پہ نشان لگانے کے بعد اس نشان کو بھی ہم لوگوں نے صدا کر لینا ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں نشان کو صدا کر لینے کے بعد یہاں سے میں سب سے پہلے آسن ناف لوں گا تو یہاں پہ میں انچ ٹیپ اس طریقے سے رکھ لوں گا یہ دیکھئے گا انچ ٹیپ کو رکھنے کے بعد یہاں پہ میں آسن کی نشان لگا لوں گا تیرہ انچ پہ تو مجھے چودہ انچ کی آسن چاہیے ہوگی تو میں اس لئے تیرہ انچ پر نشان لگا لوں گا جو بھی آپ کی سائز ہوگی آپ لوگوں نے آسن کی ایک انچ کم کر کے نشان لگانا ہے اگر پندرہ انچ ہے تو آپ لوگوں نے چودہ انچ پر رکھنا ہے چودہ انچ ہے تو آپ لوگوں نے تیرہ انچ پر رکھنا ہے تو اسی طریقے سے آپ نے نشان لگا لیا نشان لگانے کے بعد آپ نے اس کی لمبائی ناپنی ہے تو ابھی میں لمبائی ناپنی ہے یہاں سے میں نے چھتیس انچ رکھنی ہے جتنی بھی آپ کی لیندھ ہوگی آپ نے اس حصہ سے کر لینی ہے تو میں 36 انچ پہ نشان لگا لوں گا 36 انچ پہ نشان لگانے کے بعد اس طریقے سے میں نے نشان کو پہلے سیدھے کر لینی ہوں گی تو سیدھا میں کر لوں گا نشان کو نشان کو سیدھا کر لینی کے بعد پانچے کا جو دباہ ہوتا ہے وہ آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ اتنا زیادہ بھی نہیں رکھوں گا اور کم بھی نہیں رکھوں گا میں نورملی سائز پہ اس کو نشان لگا لوں گا تو میں تقریباً 3 انچ پہ میں نشان لگا لوں گا 3.5 انچ پہ میں نشان لگا لوں گا 3.5 انچ پہ نشان لگانے کے بعد اس کو بھی میں نے اس طریقے سے سیدھا کر لینا ہے آپ چاہیں تو 4 انچ بھی کر سکتے ہیں 2 انچ بھی کر سکتے ہیں آپ نے اپنی اصاف سے کر لینا ہے نشان کو کر لینے کے بعد یہاں سے یہ دیکھئے گا میں نے تقریباً 1 انچ کا دباؤ چھوڑتے ہوئے مجھے نشان لگانا ہوگا یہاں سے اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے ایکسٹرا کپڑا نکال کے مجھے تقریباً 1 انچ دباؤ چاہیے ہوگا سائٹ سے تو میں اس طریقے سے یہاں سے بھی نشان لگا لوں گا یہ جو کنی والی سائٹ ہے اوپر سے نیچے تک مجھے بالکل سیدھی سی نشان لگانی ہے اس طریقے سے یہ سیدھی اس طریقے سے نشان لگا لوں گا نشان میں نے لگا لیا ہے نشان لگا لینے کے بعد مجھے پانچے کی نشان لگانی ہوگی پانچے کی جو لوزنگ ہوگی وہ میں تیرہ انچ رکھ لوں گا آپ چاہیں تو اس کو کم بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں میں نے تیرہ انچ رکھ لیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگوں نے بھی تیرہ انچ رکھنا ہے آپ بارے بھی رکھ سکتے ہیں یارے بھی رکھ سکتے ہیں اور دس بھی رکھ سکتے ہیں تو اور اس کی جو لوزنگ ہے وہ بھی میں نے اوپر سے تیرہ انچ ہی رکھنی ہے گیر کا جو نشان ہوگا نشان لگانے کے بعد وہاں سے تقریباً ڈیٹھ انچ کم کر کے میں نے ایک اور نشان لگانی ہے یہ دیکھئے گا اس طریقے سے یہ دیکھیں یہاں سے یہ کم آرہی ساڑھے یارہ انچ آرہی ہے تو یہاں سے بھی میں ساڑھے یارہ انچ پہ ہی نشان لگا لوں گا ٹھیک ہے اس حساب سے آپ لوگوں نے بھی نشان لگا لینا ہے اگر آپ کی ہیپ بیس سے زیادہ ہے تو پھر یہاں سے تقریباً ساڑھے بارہ زیادہ ہوگی تو آپ لوگوں نے بڑھانا ہوگا تو یہاں پہ میں نے نشان لگا لیا ہے نشان لگا لینے کے بعد مجھے ان نشانوں کو آپس میں ملا لینا ہوگا ان نشانوں کو بھی آپس میں اس طریقے سے ملانا ہوگا ملانے کے بعد آپ نے شیپ دینی ہے یہاں پہ اس طریقے سے یہ دیکھیں یہاں پہ شیپ دے دیا شیپ دینے کے بعد آپ نے اس ٹوزر کی یعنی اس پلازو کی کٹنگ کرنی ہے تو یہاں پہ اوپر میں نے سب سے پہلے جو نشان لگا لیا ہے اس کو میں نے اس طریقے سے کٹنگ کر لینا ہوگا یہ دیکھئے گا اس طریقے سے اس طریقے سے کٹنگ کر لینے کے بعد سائٹ سے میں نے اس کی کنی کٹنگ کرنی ہوگی اس طریقے سے کٹنگ کرنے کے بعد نشان سے تقریبا آپ کو پونت سے ایک انچ کم سے کم آپ کا دباؤ رہنا چاہیے ابھی مجھے آسن کی کٹنگ کرنی ہوگی تو آسن کی جو میں نے نشان لگا لیا ہے بلکل اس کے اوپر ہی مجھے کٹنگ کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے اس طریقے سے کٹنگ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے بلکل نشان کے اوپر میں نے کٹنگ کر لیا یہاں پہ آکے تقریبا ایک سے پونہ انچ کا آپ نے ایکسٹرا دباؤ رکھ کے کٹنگ کرنا ہے نشان سے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ سائٹ کی جو نالی ہوگی اس کی جو کٹنگ ہے تو اسی طریقے سے آپ نے کٹنگ کر لینی ہے کٹنگ کر لینے کے بعد یہاں پہ نیفے پہ میں ایک کٹکہ لگا لوں گا اور آسن کی جو نشان ہے وہاں پہ میں ایک کٹکہ لگا لوں گا کٹکہ لگانے کے بعد پانچے کا جو دباؤ ہے ایکسٹرا اس کو میں نے کٹنگ کر لینا ہے کٹنگ کر لینے کے بعد پانچے پہ میں نے اس طریقے سے کٹکے لگانے ہیں تو آپ نے بھی سیم اسی طریقے سے ہی کٹنگ کر لینی ہے کٹنگ کر لینے کے بعد اس کی دوسری سائٹ پر میں میں نے نشان اٹھانے نشان کو میں نے اس طریقے سے اٹھا لیا ہے یہ دیکھیں کینچی کے مدد سے حل کے ہاتھ سے آپ لوگوں نے دوانا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ایسا نہ ہو کہ اس کا کپڑے کا سراخ ہو تو آپ نے بس جسٹ نشان کے لیے آپ نے اس طریقے سے اس کے نشانات لگانے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے میں نے کٹنگ کر لیا ہے پلازو کو لے کے میں مشین کے اوپر آیا ہوں مشین کو پر آنے کے بعد میں نے اس طریقے سے اس کو رکھنا ہے یہاں سے میں نے دو پلے اٹھانے اس طریقے سے یہ دیکھیں گا دو میں نے اٹھا لی ہے اور ان دونوں کو میں نے سائٹ پر کرنا ہے تو یہاں پر میں اس طریقے سے جو باہر والی سائٹ تھی جو کنی والی سائٹ تھی پہلے میں وہاں پر سلائے لگا لوں گا اس طریقے سے ٹھیک ہے بلکل نشان کو پر ہی مجھے سلائے لگانی ہوگی اس طریقے سے یہ دیکھیں اسی طریقے سے میں نے سلائے لگانی سلائے لگانی کی بات پھر میں پونجابی بٹھا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو دونوں سائٹ پہ میں نے اسی طریقے سے پہلے کنی والی سائٹ پہ باہر والی جو سائٹ ہے اس پہ میں نے اس طریقے سے سلائے لگانی ہے دونوں پلوں پہ میں نے سلائے لگا لی ہے سلائے لگانے کے بعد میں نے اس کو پہلے پونچے کو اوپن کر لینا ہے اس طریقے سے اوپن کر لینے کے بعد یہ جو دباؤ ہوگا اس کو پہلے مجھے چیرنا ہوگا اس طریقے سے چیرنے کے بعد کٹکے سے ہم لوگوں نے اس طریقے سے اس کو فال کرتے ہوئے یہاں سے بھی اس کو فال کرتے ہوئے اس طریقے سے بٹھانا ہوگا تو یہ دیکھے گا میں نے اس طریقے سے اس کو بٹھا لیے ہے بٹھانے کے بعد یہاں پہ میں نے دیکھے اس پہ اگر آپ چاہیں تو اس پہ ترپائے کر سکتے ہیں نہیں تو پھر آپ لوگ سلائے بھی لگا سکتے ہیں تو میں نے اسی طریقے سے اس پہ سلائے لگانی ہے تو سلائے لگانے کے بعد اس کا پانچے بھی بھن کر لینا ہوگا تو دونوں پانچے پہ آپ لوگوں نے اس طریقے سے ہی سلائے لگانی ہے سلائے لگانے کے بعد جتنا بھی آپ نے پانچہ کٹنگ کر لیا تھا اتنا آپ نے اس کو بٹھا کے یہاں سے پکا کر کے سلائے لگانی ہے اس کی جو نالی والی سلائے ہے وہ پہلے اس طریقے سے لگے گی یہ دیکھیں پہلے نالی والی سلائے لگے گی اور اس کے بعد پھر آسن والی سلائے لگے گی تو یہاں سے یہ جو فاتو جو کپڑا بچ رہا تھا اس کو اس طریقے سے فال کرتے ہوئے آپ نے سلائے لگانی ہے تو دوسرے پانچے کو بھی آپ نے اسی طریقے سے بٹھا کے سلائے لگانی ہے تو سیم پروسس اس پہ بھی کرنا ہے کرنے کے بعد پھر ہم لوگ آسن کی سلائے لگاتے ہیں ایک جو پہنچا ہوگا وہ نیچے پہنچے سے ہوگا بن اور دوسرا جو ہے نا وہ اوپر آسن سے بن ہوگا دونوں پہنچے کی میں نے سلائے لگا دی ہے سلائے لگانے کے بعد مجھے اس کی آسن بن کرنی ہوگی تو آسن بن کرنے کے لئے اس طریقے سے میں نے ان کو اوپن کر لینا ہے اس طریقے سے یہ دیکھئے گا ایک سائٹ کو اور دوسری سائٹ کو بھی میں نے اس طریقے سے اس کو اوپن کر لینا ہوگا تو یہاں سے میں نے اس کو اوپن کر لینا ہے اوپن کر لینے کے بعد یہاں سے میں نے اس کپڑے کو یہاں پہ اس طریقے سے اوپر رکھنا ہے یہ جو سیدھی سائٹ ہے اور اوپر سے بھی میں نے سیدھی سائٹ کو آپس میں ملاتے ہوئے یہاں سے آدھیں انچ کا دباؤ لیتے ہوئے سلائے لگانی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہاں پہ میں سلائے لگا لوں گا یہ دیکھیں اس طریقے سے آدھیں انچ کا دباؤ لیتے ہوئے مجھے آسن کی سلائے لگانی ہوگی اور آگے چل کے میں جو آسن کی جو بیچ کی جو جگہ ہوگی وہاں پہ جو فالتو کپڑا ہوتا ہے اس کو بھی ہم لوگوں نے فال کرنا ہے اچھی طریقے سے ورنہ وہاں پہ جول آتا ہے یہ دیکھئے گا جو ہم لوگ نالی بن کر کے جو ایکسٹرا ہمارا کپڑا وہاں سے بجتا ہے اس کو ہم لوگوں نے فال کرنا ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے فال کرنا ہے میں ابھی آگے چل کے بھی آپ کو دکھا دوں گا سلائے لگانے کے بعد یہاں سے آپ لوگوں کو صحیح سے نظر نہیں آرہا ہوگا ٹھیک ہے آگے چل کے میں آپ کو صحیح طریقے سے دکھا دوں گا تو اس طریقے سے میں نے نکالنی ہے یہاں سے سلائی اور دوسری سائٹ سے بھی میں نے اس طریقے سے اس کی سلائی لگانی ہے تو بیچ والی جو جگہ ہوگی اس کو ہم لوگوں نے اچھی طریقے سے پکا کی بھی کر لینا ہے اور ڈبل سلائی بھی لگانی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے سلائی لگانی ہے سلائی لگانے کے بعد پھر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں گا میں نے آسن کی سلائی لگا دی ہے اس طریقے سے سلائی لگتی ہے اور یہ والے جو کپڑا ہے اس کو اس طریقے سے فالڈ کیا جاتا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے دونوں سائٹ سے میں نے فالڈ کر لیا ہے اسی طریقے سے فالڈ کرنا ہے فالڈ کرنے کے بعد آپ نے اس طریقے سے اس کو اوپن کر لینا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا فائنلی لک یہ دیکھیں اس طریقے سے اسی طریقے سے آپ نے ان کو جوائن کر لینا ہے یہ دیکھیں ابھی آپ لوگوں کو صحیح سے سمجھ میں آ رہا ہوگا اس کو جوئن کر لینے کے بعد ابھی ہم لوگ اس کی نفہ بنا لیتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ نے پہلے اس دباؤ کو اس طریقے سے چیر لینا ہے چیرنے کے بعد ہم لوگوں نے اس کو اس طریقے سے نفے کو بنانا ہے تو ابھی میں آپ کو اچھی طریقے سے نفے بنانے کا صحیح طریقہ اور آسان طریقہ دکھانے والا ہوں تو آپ نے پہلے اس طریقے سے صلحہ لگا لیا ہے سلائے لگانے کے بعد یہاں سے ہم لوگوں نے نیفے کو موڑنا ہے اگر ایک انچ کی آپ کی لاسٹک ہے تو آپ لوگوں نے سو انچ کی نیفہ موڑنا ہے اگر آپ کی ایک انچ چوڑی لاسٹک ہے تو آپ لوگوں نے سو انچ چوڑی نیفہ موڑنا ہے اگر آپ کی ڈیٹ انچ کی لاسٹک ہے اگر آپ شلوار پر ڈیٹ انچ لاسٹک ڈالنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگوں نے پونے دو انچ کی نیفہ موڑنا ہے اور آپ لوگوں کو کٹنگ بھی زیادہ کرنی ہوگی میں نے جو کٹنگ کر لی تھی نفے کے لیے وہ میں نے ایک انچ لاسٹک کے لیے کی تھی اگر آپ کے پاس ڈیٹ انچ لاسٹک ہے تو آپ کو کم سے کم تین انچ کا ایکسٹرا دباؤ اوپر سے رکھنا ہوگا ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہیں اگر وہاں سے آپ لوگوں نے دباؤ کم رکھ لیا آسن میں بھی مسئلہ ہوگا اور لمبائی میں بھی مسئلہ ہوگا تو اسی طریقے سے آدھ انچ کا دباؤ فول کرتے ہوئے آپ نے اس طریقے سے سلائے لگانی ہے یہ دیکھئے گا نفہ بنا کے میں نے تیار کر لیا ہے نیفے بنانے کے بعد اس پہ ہم لوگوں نے لاسٹک ڈالنی ہے تو ابھی میں آپ کو لاسٹک ڈال کے دکھا دیتا ہوں نیفے پہ میں نے یہاں پہ کٹ لگانا ہے کیونکہ میں نے یہاں پہ سلائے لگا لیا ہے سلائے لگانے کے بعد اس کو میں نے کٹ کر لینا ہے کٹ کر لینے کے بعد کم سے کم اس کی جو لاسٹک ہوگی لاسٹک جو ہے نا وہ تیار آنی ہے آپ نے جو ہے نا لاسٹک کو اپنے ہی صاف سے رکھنا ہے جتنی آپ کو لاسٹک چاہیے ہوگی آپ لوگوں نے اس سے صاف سے پھر آپ کی اس کی کٹنگ کر لینی ہے تو یہاں سے آپ نے اس طریقے سے اس پہ نفے پہ آپ لوگوں نے لاسٹک ڈالنے ہی یا دیکھیں اس طریقے سے بلکل سمپل طریقے سے لاسٹک ڈالتی ہے اور آسان طریقے سے لاسٹک ڈالتی ہے اگر آپ لوگوں کو لاسٹک ڈالنی نہیں آتی تو آپ لوگ پھر اس پہ کومنٹس کر لیجی کہ انشاءاللہ میں نے صرف لاسٹک ڈالنے پہ ایک الکسی ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور وہ بھی پروپر صرف نفع بنانے کا طریقہ اور لاسٹک ڈالنے کا طریقہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں گا ٹھیک ہے اس پہ میں زیادہ ڈیٹیلز کے ساتھ نہیں بتا سکتا اس میں زیادہ کام ہے تو یہ ویڈیو اور بھی لمبی ہوگی تو اسی طریقے سے آپ نے اس کو سیٹ کر لینا ہے لاسٹک کو سیٹ کر لینے کے بعد نفع کو آپ نے اس طریقے سے کھیچ لینا ہے کھیچنے کے بعد جو بھی ایکسٹرا اس کا دباؤ ہوگا جس کا جو کپڑا ہوگا وہ ایک سائٹ پہ نہیں جائے گا پورے لاسٹک پہ یعنی پوری شلوار پہ ایک جیسا ہی اس کا دباؤ آئے گا تو اسی طریقے سے آپ نے کھیچتے ہوئے اس پہ سلائے لگانی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے سلائے لگانے کے بعد یہ پلازو بن کے تیار ہوا ہے اس کو ہم لوگ پہلے اولاک کر لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے اس کو استری کر لینا ہے یہ دیکھئے گا پلازو کی میں نے کٹنگ بھی کر لیا اور سلائے بھی کر دی استری کر کے بھی میں نے فائنلی جو اس کا لگ ہے وہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اسی طریقے سے آپ لوگ بھی اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے بنا سکتے ہیں درزی کے پاس جانے کی آپ کو زورت نہیں ہے تو سیم اسی طریقے سے آپ لوگ بھی پلازو کی کٹنگ بھی کر سکتے ہیں اور سلائے بھی کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دو یار ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی